السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بعض لوگ رجال الغعب کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ کیسے وہ ایک جگہ بیٹھے دوسری جگہ کے معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کیسے ایک جگہ بیٹھے اللہ کے حکم سے دوسری جگہ پہ معاملات حل کر رہے ہوتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے چونکہ وہ رجال الغعب کے بارے میں جانتے نہیں ہیں اور رجال الغعب کی طاقت کو نہیں جانتے اور جانے بھی کیسے وہ تو رجال ظاہرین کو بھی نہیں جانتے تو یہ تو رجالِ مستورین ہیں ہمارے ہاں آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ رجالِ ظاہرین نولیاءِ ظاہرین پر عجیب و غریب سی باتیں کرتے نظر آتے ہیں اور اولیاءِ مستورین کا کمال اور علم اور فضائل و مناقب تو اولیاءِ ظاہرین کے معاملے میں بہت یگانہ ہوتے ہیں آپ نے حضرتِ خضر علیہ السلام کے واقعات میں جو سورِ قحف میں موجود ہیں یہ دیکھا ہوگا کہ حضرتِ خضر علیہ السلام حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہیں پر آگے کے معاملات دیکھ رہے ہیں کہ اس کشتی کے ساتھ آگے کیا ہو سکتا ہے اور اس کے مطابق منشاہِ الٰہی سے ایک کام کر رہے ہیں ایک بچے کو دیکھ رہے ہیں اور فیوچر میں اس کا فیوچر دیکھ رہے ہیں کہ اگر زندہ رہتا ہے تو کیا بنے گا اور اپنے اطراف لوگوں کے ساتھ کیا کرے گا اور پھر ایک دیوار تک پہنچتے ہیں تو اس کا ماضی بھی جانتے ہیں اور مقصد بھی اللہ کے حکم سے جانتے ہیں اللہ نے علم دیا ہے اللہ ہی نے دیا ہے اور آگے کے معاملات بھی دیکھتے ہوئے ایک عمل کرتے ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہے آپ کو نگاہِ رجال و خیب کی طرف نشاندہی کرنے کے لئے کافی ہیں ابن عربی نے اپنی کتاب میں فتحاتِ مکھیہ میں شیخ ابو مدین کے کمالات بیان کیے ہیں اور ان کی جو صحبت ہوتی ہے نا اولیاءِ مستورین کی صحبت ان کی صحبت میں رہنے والے لوگ خلوص نیت سے جو رہتے ہوں ان پر بھی اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے اس زمن میں کچھ واقعات آپ سے ذکر کریں گے کہ ان کے سات سالہ بیٹے کی نگاہ کی وساعت کا ذکر کرتے ہیں یہ بچہ ایک دن اپنے والد ابو مدین کی مجلس میں بیٹھا تھا کہ اسے بحرِ محیط میں ایک کشتی دوبتی دکھائی وہ مجلس میں کشتی کی کیفیت بیان کرنے لگا دوبتی کشتی کا ایک ایک واقعہ بیان کرتا جاتا ایک ایک شخص کی کیفیت بیان کرتا جاتا جب کشتی توفان سے بج گئی تو کئی حضرات شیخ کے پاس آئے وہ تمام واقعات بیان کیے جو اس بچے نے سنائے تھے اس لڑکے سے ابن عربی نے یہ پوچھا کہ تو یہاں بیٹھا وہاں کیسے دیکھ رہا تھا دور رس نگاہ تیری کیسے تو اس نے بتایا کہ یہ تمام ادراک میرے والد ابو مدین کی قربت کا نتیجہ ہے جو رجال الغعیب سے ہیں اور لوگوں کے احوال پر نگاہ رکھتے ہیں کشتی تو آپ کے اشارہ عبرو سے کنارے پر آگئی مگر میں ان کی صحبت کی وجہ سے سارے واقعات دیکھتا رہا اور بیان کرتا رہا ان سے الہدہ ہو کر میں کچھ نہیں دیکھ سکتا اسی طرح حضرت ابن عربی نے شیخ ابو مدین کے سات سالہ بچے کے متعلق لکھا ہے کہ یہ بچہ صاحب نظر اور صاحب اسرار تھا ایک دن اس بچے نے اپنے باپ ابو مدین کے چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے کہا کہ ابباجان وہ دیکھئے دور سمندر میں فلا مقام پر ایک کشتی جا رہی ہے اس میں اتنے لوگ سوار ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں چند دنوں کے بعد یہ کشتی اسی بندرگاہ پر آ لگی جہاں اس قضبے میں یہ بچہ بھی رہتا تھا جب کشتی والوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ فلا دن یہ کشتی فلا مقام پر تھی اور فلا فلا آدمی کشتی میں یہ یہ کام کر رہا تھا جب بچے سے اس انداز سے دور دراص مقامات سے واقعات دیکھنے کے احوال کے متعلق پوچھا گیا تو کہنے لگا میں اپنے والد کے چہرے کو دیکھ کر تمام احوال معلوم کر لے سبحان اللہ محی الدین ابن عربی حیات و آثار جو کتاب ہے اس کے پیٹ فورٹی ایٹ پر بھی یہ واقعہ آتا ہے تو یہ حال ہے بزرگان دین کا یہ حال ہے اولیاء مستورین کا ان کی زندگی سے چند واقعات آپ کی پیش خدمت یہاں کرنے کی سعادت حاصل کی ہے تاکہ ان چیزوں پر سے پردہ اٹھے کہ لوگ لاعلمی میں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جن کی انہیں خبر بھی نہیں ہوتی نہ قرآن پاک پر نظر ہوتی ہے نہ سیرت محمدیہ پہ نہ آثار صحابہ پہ نہ آثار تابعین تبا تابعین پر بس اپنی عقل میں جو بات آگئی سمجھتے ہیں کہ علم اتنا ہی ہے اس سے پر علم ہے ہی نہیں جب ان کے معورہ انہیں علم بتایا جاتا ہے یا ان کے بڑوں نے جو علم ان تک پہنچایا ہے اس کے علاوہ کوئی علم انہیں بتایا جاتا ہے یا دو جو توجیحات جو فہم جو انڈرسٹینڈنگ ان کے بڑوں نے ان تک پہنچایا ہے وہ اسے کل سمجھ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور جب انہیں مزید اس کے اندر انڈرسٹینڈنگ کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ اپنے علم میں اضافہ کریں اور اللہ کی شان بیان کریں بدک جاتے ہیں اور کسی طرف بھاگنے لگتے ہیں اور گرد اڑانے لگتے ہیں کہ گویا یہ سب کچھ جو باتیں ہیں یہ کوئی بات ہی نہیں اللہ ہدایت دے اللہ سبحانہ وتعالی جہل سے بچائے آمین اور جب علم ملے تو اللہ اس علم کو لینے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے حالوں پر رحم فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اللہ کے مقربین میں داخل ہو سکے اللہ کے اولیاء میں داخل ہو سکے بہت سارے لوگ کہتے ہیں سرم اولیاء مستورین کیسے بن سکتے ہیں اس کے بننے کا کوئی ایسا خاص طریقہ کار نہیں علمانے بیان فرمایا یہ تو اللہ سبحانہ وتعالی کا کرم ہے جو جس کو جب چاہے جس کام کے لیے چن لے دعا کرو اللہ سے کہ اللہ تمہیں اپنے کاموں کے لیے چن لے سورہ اطاہہ کی وہ آیا ہے مبارکہ کہ اللہ نے حضرت موسی علیہ السلام سے کہا کہ موسی وَاسْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے تو جب تجھے اپنے لیے بنایا ہے تو تیرے سارے معاملے میں نے صدھارے کہ تُو اس مقام کے لیے اس مقام کے لیے جس کے لیے تُو چھنا گیا ہے وہاں تک پہنچے اور اس کام کو انجام دے جو تیرے لیے ہم نے لکھا ہے تو سارے باقی معاملے تو کوئی میٹر ہی نہیں کرتے تو وہی معاملہ ہے کہ جب اللہ کسی کو چن لے اور کسی کام کے لیے اسے چن لے تو اس کام تک پہنچنا اور اس کام کو کرنا یہ اللہ کی ذبہ داری ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لیے آسانیہ پیدا فرماتا چلا جاتا ہے دعا کرو کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے جن سے اللہ راضی ہے اور جنہیں اللہ اپنے کام کے لیے چن لیتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ